سلام علیکم گائز ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل لرن ایزی نالج چیتو گائز کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیدت سے ہوگے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں چیتو گائز آج جب میں آپ کے لئے پیراگراف لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی ایزی انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ہے ہم کریں گے یہاں پہ انگلیج پیراگراف کی ورڈ بائی ورڈ میڈکس اس کی ہم کریں گے پر ناؤسریشن سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انگلیج سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کا انٹر گلاس میں دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا پہلے گراف آج کا ہمارا پہلے گراف ہے سن رائزنگ سورج تلو سن سورج رائزنگ یعنی کی تلو ہونا نکلنا سورج تلو سن رائزنگ سورج تلو سن رائزنگ is a poem that talks about the sun as if it's a person sun سورج رائزنگ تلو یعنی سورج تلو is ہے a ایک poem یعنی نظم that جو کہ talks یعنی بات کرتی ہے talks بات کرتی ہے یہاں پہ لکھا ہے t a l k s talks میں نے اس کو پڑھا talks اب اس کی l کی sound نہیں آئی تو اس کا مطلب l یہاں پہ silent ہے یعنی silent words ایسے ہوتے ہیں جو کہ انگلیش کے words میں جو کسی بھی sentence میں یا کسی بھی word میں لکھے تو جاتے ہیں لازمی لیکن ان کو pronounce نہیں کیا جاتا یہ silent words کہلاتے ہیں l جیسے کہ یہ l ہے یہ silent letter لیکن یہ لازمی لکھا جائے گا ورنہ اس کا change ہو جائے گا talks یعنی کہ بات کرتی ہے about کے بارے میں the sun سورج سورج کے as جیسے if اگر it's یہ کی a person ایک شخص person کا مطلب شخص ٹھیک ہے sun rising سورج تلو is a poem ایک نظر ہے that talks جو کہ بات کرتی ہے about the sun سورج کے بارے میں as جیسے کہ if it's a person یہ ایک شخص کی طرح سے یعنی سورج تلو ایک نظم ہے یعنی کہ sun rising جو کہ سورج کے بارے میں بات کرتی ہے اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کی translation کرتے ہے کہ یہ جیسے ایک شخص کیا جا رہا ہے upset upset یعنی کہ پریشان upset کا مطلب پریشان because کیوں کہ it's big it's big یہ کہ big ہونے ہونے کا یا ہونے کے disturbed پریشان بائے کے ذریعے یا سے سرٹین کرٹین یعنی کہ اس کا مطلب ہے پردے اور پیپل لوگوں سے ٹھیک ہے پردے پردے کو the sun is portrayed as powerful and important and the point says that everything involves around the sun یعنی سورج کو is 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 portrait یعنی پیش کیا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا as کے طور پر powerful یعنی تاقتور and or important اہم the sun is portrayed یعنی سورج کو پیش کیا جا رہا ہے as powerful طاقتور کے طور پر and important اور اہم کے طور پر یعنی اس پوئیم کے اندر جان ڈون نے جو ہے جو سورج ہے اس کو ایک طاقتور اور اہم چیز کے طور پر پیش کیا ہے and or the point says that everything revolves around it and or the point یعنی شایر says کہتا ہے that کہ everything ہر چیز revolves گھپتی ہے around ایرد گیت it اس کے ٹھیک ہے and or the point says اور شایر کہتا ہے that کہ ہر چیز everything revolves around it ہر چیز اس کے اید گیت گھوپتی ہے یعنی سورج ایک طاقتور اور اہم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور شایر کا کہنا ہے کہ ہر چیز اس سورج کے اید گیت جو گھوپتی ہے کیونکہ جو سورج ہے یہ روشنی اور ہر رات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو ہر چیز اس کی ادگیت خوپتی ہے it's a playful way of talking about how the sun brings light and warmth to our world it's یہ کا a ایک playful یعنی چجل یا بہترین یا اچھا و طریقہ ہے off talking off talking یعنی بات کرنے بات کرنے کا about کے بارے میں how how کا مطلب کیسے the sun سورج brings لاتا ہے light light کا مطلب روشنی and or warmth warmth کا مطلب حرارت یا گرمی to our world یعنی ہماری world دنیا میں ٹھیک ہے it's a playful way یہ ایک چنچل طریقہ ہے off talking بات کرنے کا about بارے میں how the sun کی کیسے سورج brings لاتا ہے light روشنی and warmth اور حرارت یا گرمی to our world ہماری دنیا میں یعنی یہ بات کرنے کا چنچل طریقہ ہے کہ سورج ہماری دنیا میں روشنی اور گرمی کیسے لاتا ہے یعنی مزیدار قسم روشنی ہم you آپ see دیکھیں یعنی اگلی دفعہ جب آپ دیکھیں the sun سورج rise تلو ہوتا the sun rise سورج تلو imagine تصور کریں it یہ as as کا مطلب کے طور پر as کے طور پر are a friendly دوستانا friendly کا مطلب دوستانا character کردار waking up waking up یعنی کہ جاگ رہا ہے waking up کا مطلب ہوتا ہے جاگ رہا ہے to brighter brighter روشن کرنے روشن کرنے کے لیے your day آپ کا دن یا آپ کے دن کو your آپ کے day دن ٹھیک ہے سو لہٰذا the next time اگلی دفعہ you see آپ دیکھیں the sunrise سورج تلو imagine تصور کریں it as یہ کے طور پر a friendly دوستانہ character کے دار کے طور پر waking up جاگ رہا ہے to brighten your day آپ کے دن کو روشن کرنے کے لیے یعنی اگلی بار جب آپ سورج کو تلو ہوتے دیکھیں تو اسے ایک دوستانہ کے دار کے طور پر تصور کریں جو آپ کے دن کو روشن کرنے کے لیے جاگ رہا ہوتا ہے